موسیقی آج میں اپنے پیارے پیارے ویور کے ساتھ بہت ہی مزیدار وائٹس چنہ پلاؤ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں آپ اس کو کچومر سیلٹ کے ساتھ کھائیں یا پھر دہیں والے رائتے کے ساتھ کھائیں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں یہ مزیدار چنہ پلاؤ ہم کس طرح سے تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شاک گوفشل ویلوگز میں خوش شامدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کے رسک میں بہت بہت زیادہ برکت عطا فرمائے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک باؤل اس میں میں ایڈ کروں گی تین کپ چاول یہ تقریباً تین پاؤ چاول ہیں چاول میں نے یہاں پہ بازپتی اچھی کوالٹی کے لیے ہیں اب میں ان کو تین سے چار پانی اچھے سے دھولوں گی یا پھر جب تک اس کا پانی سفید نہیں ہو جاتا تب تک اس کو دھونا ہے یہاں پہ چاولوں کو میں نے اچھے سے دھولیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا سفید پانی ہے تو اب میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے سائیڈ پہ رکھ دوں گی نیکسٹ میں نے یہاں پہ ایک کپ چنے لیے تھے جن کو میں نے رات بھر بھگو کے رکھ لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں پانچ کپ پانی ایڈ کیا تو میں نے ان کو بوائل کر لیا ہے یہ دیکھئے اس میں میں نے کوئی بھی سوڈا نہیں ایڈ کیا تھا اب اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ نیکسٹ میں نے یہاں پہ چنوں والا ہی پانی لے لیا ہے جس میں میں نے چنوں کو بوائل کیا تھا یہ بھی میں چنہ پلاو میں ایڈ کروں گی تو چلیں مزیدار یہ چنہ پلاو بنانا شروع کرتے ہیں نیکسٹ میں نے یہاں پہ کڑائی لی ہے اس میں میں ایڈ کروں گی ایک کپ گھی گھی یہاں پہ گرم ہو چکا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی ایک میڈیم سائز کا پیاز جس کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے اب پیاز کو لائٹ گولڈن کلر آنے تک کک کر لینا ہے میڈیم فلیم پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز کا کلر چینج ہونا شروع ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی کچھ کھڑے مسائلے پندرہ سے بیس ادد کالی سابت مرچیں پانچ سے چھ ادد لوم دو بڑی الائچی دو سے تین ادد دالچینی کے ٹکڑے دو تیز پتے ون ٹی سپون سابت زیرہ اب میں سب ہی مسائلوں کو اس میں ایڈ کروں گی مکس کر لینا ہے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ اب ادرک لسن کے پیسٹ کو کھڑے مسائلوں کے ساتھ اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ اس کا کچھاپن فتم ہو جائے یہاں پہ سبھی چیزوں کو میں نے ایک ساتھ اچھے سے کوک کر لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی دو میڈیم سائز کے ٹماتر جن کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے مکس کر لینا ہے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون پانی تاکہ یہ جو مسائلیں ہیں نیچے پتیلی کے ساتھ چپکے نہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی سپائسیز لال مرچ پاوڈر ون ٹی سپون بھر کے دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون یہ بھی بھر کے نمک ٹو ٹیبل سپون کالی مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون مکس کر لینا ہے اب سبھی سپائسیز کو پانچ منٹ میڈیم فلیم پہ کوک کر لینا ہے تاکہ ان کا کچھاپن ختم ہو جائے یہاں پہ سبھی سپائسیز اچھے سے کوک ہو چکے ہیں اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ایک چکن کیو مکس کر لینا ہے ساتھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون ایملی اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بوائل کیا ہوئے چنے اب چنے ایڈ کرنے کے بعد پانچ منٹ مزید کوک کرنا ہے یہاں پہ چنوں کو بھی پانچ منٹ میں نے بھول لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں گھی سپرٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پانی پانچ کپ یہ چنوں والا پانی پہلے میں ایڈ کروں گی تین کپ میں نے یہاں پہ چنوں والا پانی شامل کیا ہے اور دو کپ یہاں پہ میں نے سیمپل پانی ایڈ کیا ہے تو یہاں پہ اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی تین سے چار ادد سبز مرچیں اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی جب تک اس میں بوائل نہیں آ جاتا آنچ یہاں پہ میڈیم رکھی ہوئی ہے میں نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں بوائلانا شروع ہو چکا ہے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں بھیگے ہوئے رائز ان کو اب ہلکے ہاتھ سے مکس کر لینا ہے اب میڈیم ہائی فلیم پہ ہم نے چاولوں کو اتنا کک کرنا ہے کہ یہ پانی جتنا ہے اتنا یہ پی لیں یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ اس میں اور شامل کر سکتے ہیں جس طرح سے میں کر رہی ہوں تو میں نے اس میں جتنا نمک شامل کیا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاولوں نے کافی حد تک پانی اٹھا لیا ہے یعنی پی لیا ہے اب مزید تھوڑا سا میں اور پکاؤں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی چاولوں نے جتنا پینا تھا وہ پی لیا ہے اب اس میں بس تھوڑا تھوڑا پانی رہ گیا ہے اب میں اس کو لگاؤں گی دم پہ ایک دفعہ اس طرح سے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور آنچ میں یہاں پہ بلکل لو کر دوں گی اب یہاں پر میں نے ڈھکن کے اوپر روٹی والا رومال رکھا ہے یہ دیکھیں اس سے میں نے اچھے سے کور کر دینا ہے تاکہ اچھی سی چاولوں میں سٹیم آج ہے تو اب میں اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم پہ رکھ دوں گی بائٹ چنہ پلاو کو دم پہ رکھے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ چاولوں کو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست ریڈی ہوئے ہیں ایک دم اکیلے کے لے یہ دیکھیں پک بھی گئے ہیں اور بہت ہی زبردست ہمارے چاول ریڈی ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے دار اور بہت ہی زبردست وائٹ چنہ پلاو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے وہ بھی گھر کے مسالوں سے تو اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ایک پیارا سا کومنٹس لازمی کر دیجئے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی موسیقی 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 موسیقی